تو اب ہم لوگ اگر پریوار کو بہتر زیون دینا چاہتے ہیں تو جائر سی بات ہے انکم زیادہ کرنی بڑھے گی تو انکم کرنے کے لئے ہمارے پاس راستے کیا ہیں آگے بڑھنا سب سے بہلا راستہ ہے نوکری کا یہ لکھا ہوا ہوگا بیسک انگریجی میں میں آپ کو ہندی میں سمجھاؤں گا تو سب سے بہلا راستہ ہم جیسے لوگوں کے لئے کیا ہے نوکری کیا ہے نوکری کیا آپ لوگ بھری بات کو دھورہ کر کے میرا ساتھ دے سکتے ہو بہت بڑی آہ کیونکہ اگر آپ ساتھ دوگے کبھی میں آپ کو سمجھا پاؤں گا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو پہلا راستہ ہم جیسے پریوار کے لوگوں کے لئے کیا ہے نوکری اب نوکری میں سب سے اچھی نوکری مانی جاتی ہے سرکاری نوکری ہاں یا نا اب ایک بار اگر سرکاری نوکری لگ گئی تو سمجھ لیں پورا پریوار ہمارا سرکشد ہو گیا صحیح یا غلط ہے لیکن سبھی کو سرکاری نوکری مل پاتی ہے گیا نہیں مل پاتی کیوں نہیں مل پاتی کیا اس کے پیچھے کی وجہ سمجھنا آتی ہے آپ کو دیکھو اس کے پیچھے کی وجہ ہے ہمارے دیس میں جو پپولیس ہے وہ بہت جیدہ ہے ہمارے دیس میں جو آبادی ہے وہ بہت جیدہ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کارن ہیں موٹی موٹی بات ایسے سمجھ لیجئے چاہے ہمارے دیس کی سرکار ہو چاہے ہمارے راجع کی سرکار ہو جتنی آبادی ہے اس آبادی کا دو پرسنٹ سے ادھک سرکاری نوکریہ نہیں لگائی جا سکتی اگر دو پرسنٹ سے ادھک اگر سرکاری نوکریہ لگائی جائیں گی تو سسٹم کریس ہو جائے گا مان لیجئے کہ اتر پردیس میں ایک لاکھ ٹیچروں کی او سکتا ہے کتنے ایک لاکھ ٹیچر آپ کے پراتھنوں کی بدیائلوں کے لیے جنیر آئی سکول کے لیے آئی سکول کے لیے کافی ہے تو اب ایک لاکھ سے زیادہ آگر ٹیچر بھرتی کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ اس ٹیچر کو کہاں مے جائیں گے اسکول تو نہیں ہے میری بات خاندہ نہیں ہے صحیح غلط ہے تو اس وجہ سے آپ نے بی اینڈ کبھی کیا ہو بے سکتا لیکن دس سال ہوگے بی اینڈ کیے ہوئے ابھی تک آپ کا سرکاری سکول میں ٹیچر میں نمبر نہیں آیا میری بات سمجھنا رہی ہے تو کیا ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے اور جو ویکنسی ہے وہ کم ہے بات سمجھنا رہی ہے yes or no اس وجہ سے سرکاری نوکریاں سبھی کو نہیں مل پاتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے کمپٹیسن زیادہ ہو جائے مان لیجیے آپ ایلیجیبل کنڈیڈیٹ ہیں مدکاری نوکری کے لیے ہر طریقے سے آپ لائک ہیں لیکن کنڈیڈیٹ زیادہ ہیں کنڈیڈیٹ زیادہ ہیں تو پھر کیا ہوگا کمپٹیسن ہو جائے گا پھر ایکزام میں کمپٹیسن ہو جائے گا دوسرا ہمارے دیز میں ریزرویشن سسٹم ہے کوٹا آرکشن سسٹم ہے سمجھنا کہ پھر کوٹے بڑھ جائیں گے اتنا پرسنٹس کو اتنا پرسنٹس کو بڑھ جائے گا